بائیک چھوڑ کر کسی پبلک انوینس پہ جاتے ہو ہے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ جاتے ہیں وہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہمیں آدھا آدھا 20-25-25 منٹ کھڑا رہنا پڑتا ہے بچے منٹلی ڈیسٹرڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ بچوں کو تھانے لے کے جا رہے ہیں وہ منٹلی ڈیسٹرڈ ہو رہے ہیں ان پر دماغ میں حریص کیا جا رہا ہے ان کو میں خود کہتا ہوں بطور کا ان کے غیر قانونی ایکٹ ہے جب بائیک نہیں تھی پبلک ٹرانسپورٹ تو بلکل بھی نہیں یوز کر سکتے وہ کیونکہ آج کل جس طرح یہ جو اگواہ کا ہو رہا ہے بہت زارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں لائر مجھے پتا ہے کہ ایک سی آر او ریکارڈ اگر کسی پر بن جاتا ہے اس کو ختم کروانا کتنا مشکل کام ہے نہ کوئی ٹرک ٹرائیور گرفتار کیے نہ انہوں نے رکشہ ٹرائیور گرفتار کیے اور نہ آدھر وکل والے صرف اور صرف اگر اس کا شکار ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین عدالت کا حکم ماننا بڑی اچھی چیز ہے اور ایک عدالتی حکم آیا کہ کم عمر بچوں کو کم عمر ڈرائیوروں کو پکڑا جائے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مہم اس لیے شروع کی گئی کہ چند روز کلو ڈی ایچ ایف ایس سیون میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک کم عمر ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے اس کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد اپنی جان سے گئے لیکن جس طرح یہ چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے اسی طرح بہت سے لوگوں کو نقصان بھی دے رہی ہے بچوں کو خاص کر سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے جن کو سکول چھوڑنے اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے ان کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں ایسے سٹوڈنٹ جن کو پکڑا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا یہ جانتے ہی نہیں سے کتن عمر ہے آپ کی میری سکسٹین ایئرز کب سے بائک چلا آیا فور ایئرز تو ہونے والے ہیں کیا مسئلہ پیش آیا مسئلہ تو زیادہ تر تو ہمیں پیش نہیں آیا بڑی تینگیز ہم نے میرز کا تو خیار رکھا ہے بڑی یہی بات ہے مسئلہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہمارے کولیجز کی ٹائمنگ ایشیوز کا آ رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹس کا آ رہا ہے جاتے ہیں وہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہمیں آدھا آدھا 20-25-25 منٹ کھڑا رہنا پڑتا ہے اور دوسری بات ہے ہمارا اچھا سسٹم بھی نہیں ہے جس ورہ سے ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ اگر ہماری اچھی ہے آپ کے سکول کا ڈسٹنس آپ کے گھر سے کتنا ہے تقریباً اگر آپ بائک چھوڑ کر کسی پبلک انوینس پہ جاتے ہو ہے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ جو پبلک لی چلتی ہو کوئی بس وغیرہ کوئی ٹرین کچھ کیا نام ہے بس ہے اورنج لینڈ ٹرین بٹھر تینگیس کے جو ان کا جو سٹیشن ہے اور ہمارے کالیج کا سٹیشن ہے جو ہمارا کالیج ہے اس کے ڈسٹنس بہت عدہ ہے اور دوسری بات ہی وہ جگہ بھی بہت عدہ خطر نگے کیونکہ وہ بہت بیزی روڈ ہے تو یہ وہ ایک ڈیس اڈوانٹیزی ہے آپ کا کیا نام ہے عبدالمنان کتنی عمر ہے سکسٹین کتنے عرصے اس بائک چلا مجھے بھی اٹلیس کوئی ہو جائیں گے فور ایر روڈے ہوں گے تقریبا کیا کہیں گے آپ اس مہم کے حوالے سے کیونکہ یہ اپنی طرف سے ایک اچھی مہم کا آغاز کیا ہے میں بس یہ کہوں گا کہ جو بچے یونی فرم میں ہیں ان کو بائک لوگ کر دیں ان سے آپ سارے رولز فولو کرویا ان صاحب ہیلمٹ پر نوائے بسیق رولز سارے فولو کرویا اس سے فائدہ یہ ہوگا ایک تو بچوں کا ٹائم بچے گا ان کے پر اپی فوکس یادہ ہوگا بچے منٹلی ڈیسٹرڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ بچوں کو تھانے لے کے جا رہے ہیں وہ منٹلی ڈیسٹرڈ ہو رہے ہیں ان پر دماغ میں حریص کیا جا رہا ہے ان کو تو میں بس یہ کہوں گا کہ جو بچوں کو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلیز دے دیں کم اس کا محفی آر نہ کریں چلاانے کریں بسیق بہت ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی عمر کا ڈرائیور جب ڈرائیو کرتا ہے تو کیا اس کا ڈرائیونگ پر پورا اکتیار ہوتا ہے پکڑ ہوتی ہے اس کی ڈرائیو پر نہیں پوری پکڑ نہیں ہوتی اس پر تھوڑا ماں باب ہو کرنے چاہیے کہ وہ کولیج سکول کے لئے تو دے دیں لیکن وہ بغیر وجہ کے نہ دیں بچے جن کو بائک یا گاڑی چلانا آ جاتی وہ باز بھی تو نہیں آتے وہ ماں باب تو سکسی کرنی چاہیے نا اگر حکومت کو یہ اقدام کر رہی ہے تو وہ ماں باب کے اگنسٹ کر رہے ہیں بچوں کے اگنسٹ کر رہے ہیں بچے تو معصوم ہوتے ہیں کیا نام ہے آپ کا علیہ السلام کتنی عمر ہے آپ کی سکسٹین کیا مسئلہ پیش مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ جو نیا ایک اعلان کر دیا اعلانے جنگ کر دیا یہ بہت غلط ہے اب گورنمنٹ نے ہمارے لیے اتنی زارہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اچھی کر دیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں بائک چلانے کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاہور میں وائد سکسیسفل پروجیکٹ ہے وہ اورنج لائن میٹرو کا وہ صرف جی ٹی روڈ پہ کچھ ایڈیا کے لیے ہے کیا سارے سکول جی ٹی روڈ پر چل کے جانے سکتے پرائی کا ٹائم اپنا ضائع نہیں کر سکتے اب میرا گھر تیس کلو میٹر دور ہے کالیج سے اب میں اگر بائک پر آؤں تو مجھے میکسیمم تھرٹی منٹس لگ جائیں گے لیکن اسی طرح اگر میں پیدل آؤں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کروں پہلی بات مجھے گھر سے نکل کے دو سے تین کلو میٹر تک تو مجھے پیدل چلنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے اب ٹرانسپورٹ نہیں ہے کیونکہ میرے بیس تیس منٹ وہاں پر ضائع ہوگے جہاں پر میں نے کالیج پہنچنا تھا وہاں پر میں بھی رستاز شروع کر بیٹھا ہوں اب اس کے بات درکشا پھر اینڈ پر اونیلائن میٹرو اونیلائن میٹرو اچھی ہے کنوینس ہے لیکن اس ٹائم کنزیومنگ ہے سلو ہے اب اس سے پہنچتے پہنچتے مجھے ڈیر گھنٹا کالیج تک لگ جاتا ہے اور اس سے مزید آگے پیدل چل کر جانا پڑتا ہے ایک ڈیر کلومیٹر اب میرا جو اچھا وقت ہے جو مطلب میرا کالیج کا میرا پڑھنے کا ٹائم ہے میں اسے یوز کر رہا ہوں اور یوٹلائز کر رہا ہوں اپنے آنے جانے کی ٹائم میں مطلب میں صبح چھے بجے نکر رہا ہوں ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کالیج پہنچ رہا ہوں اب وہاں سے میں دکھر رہا ہوں کالیج پڑھ کر اب میں دو بجے مجھے آف ہو رہا ہے اب جو تین بجے سٹوڈنٹس کا جانے کا اکیڈمیز جانے کا ٹائم ہے یا پڑھنے کا ٹائم ہے اس دوران بھی میں سفر میں ہوں اور میں مزید آدھا گھٹا اور سفر کروں گا اور میں اپنے گھر پہنچوں گا پبلک ٹرانسپورٹ تو بالکل بھی نہیں یوز کر سکتے وہ کیونکہ آج کل جس طرح یہ جو اگواہ کا ہو رہا ہے بچے کی نیب بھی ہو جاتے ہیں بہت زارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں بچوں کا بیزی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اچھا وے نکال لے مطلب چلیں انڈر ایٹین نہیں انڈر ففٹین پر تھوڑا بین لگا دیں چلیں ففٹین سو پر بچے کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ڈرائیف کر سکتا ہے اگر پھر بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو والدین کے ساتھ کنڈیکٹ کریں اب والدین کے ساتھ کنڈیکٹ کریں کیونکہ انہوں نے بائک پروائیڈ کیا بچے کو بچہ بھی تنا تو نہیں میں اپنی پوکٹ میں بائک تو نہیں نہ خرید سکتا والدین نے بائک پروائیڈ کیا ہے تو والدین کے اوپر لیمٹ لگائیں کہ اپنے بچوں کو اس ٹائم میں اپنے بائک دینی ہے اس ٹائم میں نہیں دینی بلکل ناظرین میں اس کی بات سے بلکل اتفاق کروں گی کہ اگر حکومت کوئی پابندی لگاتی ہے ان کے بائک ڈرائیو کرنے پہ چلانے پہ تو ان کا پوری روٹین ڈسٹراب ہو جاتی ہے نہ تو یہ ٹائملی سکول پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ ٹائملی سکول بھی پہنچ سکو یا والدین اپنے بچوں کو سفر کرنے پر آمادہ کر سکیں ناظرین میرے ساتھ بچوں کے پیرنٹس موجود ہیں اور میں ان سے جانتی ہوں کہ اس محیم سے ان کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کیا کہیں گے میں پاس دو تین بس ایشوز ہیں آپ بچوں کا ٹیسٹ لیں جو انڈر ایج ہیں ان کو کہیں اب اگر وہ چلاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرے تو اتنی یہ تو لائر بتائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر بچہ پورے یونی فارم میں ہو اپنا گیجٹ پہنے ہو انہوں نے بیک پہنے ہو مینز کہ وہ پتہ لگے کہ سٹوڈنٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹ لیا گورنمنٹ کو ساتھ سہرانہ بھی ہمارا کام ہے انہوں نے اورنین لائن کو فری کر دیا بچوں کے لیے انہوں نے میٹرو کو فری کر دیا لیکن بات یہ اور میٹرو تک پہنچنا بھی تو ہے وہ کیسے پہنچنا ہے سر تھوڑا سا اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں کہ ہم بائیک کی جگہ بچوں کو سائیکل کی طرف لے ہیں بات مہم وہی ہے مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جو پڑھنے والا بچہ ہے نا اب میرا بیجا آج نہیں گیا گورنمنٹ کا وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا ٹیسٹ ہے میں وہ تیار کرنا ہے اگر وہ انہی چکروں میں رہے گا آنے جانے میں اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مشکل ہو جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ہم سے پچھلے جو دور تھا جب بائیک نہیں تھی تو تب بھی لوگ مینج کرتے تھے ہم سب ہم سب تھوڑی زیادہ آسانی کی طرف نہیں چلے گئے اگر ہم مینج کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب بچوں نے اپنا فیوچر بھی دیکھنا ہے بچوں کو اب اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ مجھے چوبیس گھنٹوں میں میں نے اٹھارہ سے انیس گھنٹے پڑھنا ہے تب میں اپنا گول اچیو کر پاؤں گا پہلے اتنی اویرنیس نہیں تھی دیکھیں آپ پہلے تعداد جو تھی بچوں کی جو سپیریر ریول پہ تھے وہ کم تھے سر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سوالے سے ہی بات کروں گا کہ صرف ایک کالیج کا ایشو نہیں ہے سارے کالیجز کے جو بچے ہیں ان کے لیے پرابلمز ہیں اور بیسک بات یہی ہے کہ ان کے ٹائم کا ایشو ہے کہ اگر وہ اسی طرح جائیں گے بسوں میں تو وہ ٹائم لی وہاں پہ ایک تو اپنا پھر بات میں اس کو ٹائم کو کس طرح کنزیون کریں اپنا سٹڈی جو انہوں نے اکیڈمیز کا یا دوسری بھی کرنی ہے اپنی کیریون کرنا ہے وہ ان کے لیے منیجمنٹ کا بات بلکل صحیح کر رہے ہیں بھائی کہ ٹائم منیجمنٹ کے حوالے سے جو ان سے سر کیا گئیں گے جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ سٹوڈنٹ کی بات تو سارے کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے ہمارے بچے بھی ہمیں بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن سٹوڈنٹ کے علاوہ آپ دوسرا طبقہ بھی دیکھیں جو مزدور بچے ہیں جو ان کا بھی آنا جانا ہے سٹوڈنٹ کے لیے تو انہوں نے فری کر دی ہے اور ہی فری کر دی میٹرو بھی فری کر دی لیکن ان کا بھی آپ کوئی سوچیں ان کے بھی ٹائمیں اب انہوں نے بڑی مشکل سے بائک لیے ہوگی اپنے کام پہ جانے کے لیے آنے کے لیے اگر ان پہ بھی ایف آئی آر کاٹ جاتے ہیں ان کی بائکیں بند ہو رہی ہیں تو وہ کدھر جائیں گے ایف آئی آر تو کٹ رہی ہے لسنس نہ ہونے کی وجہ سے لیکن چھوٹی ایج کے بھی تو ہے جو گھر کے واحد کفیل ہیں جن کے بڑا نہیں ہے کسی کا باپ نہیں ہے کسی کے اور بڑے پروپزن آپ دیکھ رہی ہیں سارا ہمارے بچے اور سارے یہ لیبر طبقہ بھی ہے جو بھی آنا جانا بچوں کو بند کرنے سے پہلے ان پہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے حکومت اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرے تھوڑا سا زور دے کہ پاکستان سے چائل لیبر کو ختم کرے پاکستان میں اتنے وسائل کو مہیا کیا جائے کہ کسی بچے کو جا کر مزدوری ہی نہ کرنا پڑے ناظرین اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے کسی بھی آرڈر پر عمل درامت کتنا ضروری ہوتا ہے یہ جانتے ہیں ہم سینئر قانون دان راہو تارک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر پاکستان میں ویسے تو ہر چیز پہ بڑا لیٹ عمل درامت ہوتا ہے کوئی بھی آرڈر ہو جائیں اس طرح کہ کرائم ختم کرنا ہے تو وہ سالوں ہوگے نہیں ہو سکا لیکن اس آرڈر پر جتنی سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے کہ کم عمر ڈرائیور کو پکڑو جس کے پاس لیسنس نہیں ہے اس کو پکڑو آپ کیا کہیں گے دیکھیں قانون نائنٹی سکسٹی فائیو سے موجود ہے موٹر ویکل آرڈین ایس نائنٹی سکسٹی فائیو سے موجود تھا اب کیوں یہ ایک ایسا الیگل جو ایمپلیمنٹیشن ہے کیوں شروع کی گئی قانونی طور پر جو سیکشن ایک سو تیرہ ہے وہ کلیرلی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور وہ یا تو نشے کی حالت میں ہے یا وہ رونگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا اس ڈرائیونگ سے کسی کی جان کو خطر ہے تو دین اس کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتے ہیں ورنہ ایف آئی آر کا کنسیپٹی نہیں ہے ایف آئی آر بلکل ایک انتہائی اور لاسٹ سٹیج ہے سب سے پہلے اگر انڈر ایج بچے کو گرفتار کیا اول تو اس کو تھانے میں رکھا نہیں جا سکتا اگر اس کو رکھنا ہے تو دو گھنٹے کے لیے بھی اس کو ایسی سیف پلیس پر رکھا جائے گا جس کو تھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اس کو بھی جو پرسنل شورٹی لینے کے بعد دو گھنٹے کے بعد وہ ریلیز کرنے کے پاباند ہیں لیکن یہاں پہ ہو گیا رہا ہے کہ ایک آرڈر پاس ہو گیا ایکچول جو کیس ہے وہ دیفنس والا جو واقعہ ہوا ہے وہ اتنا ہائیلائٹڈ ہو گیا تھا کہ اس میں سیاں پنجاب صاحب کی طرف سے بھی اس میں اس کو انہوں نے نوٹس لیا تھا اور اسی کی روشنی کے اندر جو انڈر ایج بچے تھے اور انڈر ایج بچوں میں دیکھیں آپ سب سے بڑا جو جن کا فیوچر ڈسٹرائی کیا گیا وہ ہیں سٹوڈنٹس اب آپ کو پتا ہے بطور لائر مجھے پتا ہے کہ ایک سی آر او ریکارڈ اگر کسی پر بن جاتا ہے اس کو ختم کروانا کتنا مشکل کام ہے کیونکہ دیفنیلی ایک ایف آئی آر لوج ہو گئی ایف آئی آر میں اس کو اگر سزا جرمانے کی صورت میں تو پھر بھی وہ اس کے اوپر اس کو سزا مل گئی وہ ایکوٹ نہیں ہوا وہ بری نہیں ہوا سی آر او ریکارڈ اس کا ختم ہوگا جو اس کیسے باعزت بری ہو جائے گا اگر یہ سی آر او ریکارڈ بچوں کا بنا رہا تو دیکھیں نہ بچے کسی بھی جگہ پہ ان کی ایجوکیشن کا سارے کا سارا یہ مقصد ہی فوت ہو گیا قانون میں گنجائش نکالنی چاہیے نا قانون میں گنجائش نکال کے سمارٹ کارڈ جاری ہو سمارٹ کارڈ جاری ہوگے بچوں کو کوئی لرنر لائسنس ایسے پروائیڈ کر دیے جائیں جو صرف اور صرف سٹوڈنٹس کی حد تک ہو اور ان کے ایک فکس ٹائمنگ ہو کیونکہ ہماری یہاں ٹرانسپورٹیشن جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے میں خود کہتا ہوں بطور کانون کے غیر قانونی ایکٹ ہے اس پہ آنوریبل ہائی کورٹ کے ساتھ ہماری آنوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو بیسک جہاں پہ اب وقت بنتا ہے جتنے بچوں پہ ایف آئی آرز ہیں اس کو فل فورس سب کی سب اس میں جو ہے وہ قواش کی جائیں ختم کی جائیں اس آرڈر کی روشنی میں کہیں پہ یہ نکھا گئے تھے کہ انہوں نے نہ کوئی ٹرک ٹرائیور گرفتار کی ہے نہ انہوں نے رکشہ ٹرائیور گرفتار کی ہے اور نہ آدھر وکل والے صرف اور صرف اگر اس کا شکار ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹس ہوئے ہیں حکومت کا مقصد کرائیم کو ختم کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو ضلیل اور پریشان کرنا بیٹا ماں آپ کیا کہیں گی سوال میں اس حوالے سے یہ ہی کہوں گی کہ وان ٹھرٹین کے مطابق دیکھا جائے نا تو کم عمر بچہ جب موٹر سائیکل چلا رہا ہے سب سے پہلے تو کوئی پولیس والا اس کو روک نہیں سکتا اگر روک سکتا ہے سب انسپیکٹر لیول پر اس کو روک سکتا ہے پھر اس کے والدین کو اگاہ کیا جائے ایسے نہیں کہ ان کو تھانے میں لا کے بند کر دیا جائے اور ان پر سکتی کے ساتھ پیش آیا جائے اور بعد میں اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کی موٹر سائیکل بھی بندگار دیتے ہیں اگر انہوں نے چیک کرنا سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے کہ وہ سٹوڈنٹ ہے یونی فارم میں یونی فارم میں ان کو بلکل بھی نہ روکا جائے بلکل ناظرین کسی بھی ریاست میں جب بھی کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے کوئی بل پاس ہوتا ہے اس کی ترمیم کرنا یا کروانا وہاں کے قانونی اداروں پر اور وہاں کی عوام پر فرض ہوتا ہے لیکن یہ جو آرڈر پاس ہوا یہ جو بل پاس ہوا یہ غلطی ایک انسان کی تھی اور سزا سب کو ملی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قانون پہلے بھی موجود تھا لیکن یہ ڈی ایچے والے واقعے سے پہلے کیوں نہیں نافذ کیا گیا کوئی بھی نوٹس پہلے کیوں نہیں جاری کیا گیا والدین کو پہلے کیوں نہیں بتایا گیا کہ اگر آپ کے بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں تو آپ نے ان کو بائیک نہیں سکھانی آپ نے بائیک چلانی ہے تو آپ کے پاس لسنس ہونا ضروری ہے ایک دم سے اتنا سخت قانون آپ اگر نافذ کرتے ہو تو آپ خود بھی اپنی ریاست میں موجود تمام لوگوں کو پریشان کرتے ہو حکومت کا ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک عوام کے جان و مال کا تحافظ کریں نہ کہ ان کے لئے پریشانی کا سبب بنے ایم بائی کے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں موسیقی